دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسرم کارڈ دھارکوں کے پیشے میں آپ کو پتا ہوگا کہ کافی لوگوں کو جنہوں نے ایسرم کارڈ بنائی تھے ان کو ایک ہزار روپے کی پہلی کیستیں مل چکی ہیں لیکن بہت سے ایسے سرمک ہیں جن کو ایک ہزار روپے کا کوئی بھی کیست ابھی تک نہیں ملا ہے تو آج ہم بات کریں گے کن ایسرم کارڈ دھارکوں کو پیسہ ملا ہے اور کن کو ابھی نہیں ملا ہے اور ساتھ ساتھ جن کو اسرم کارڈ کا پیسہ نہیں ملائی ایک ہزار روپے کی پہلی قصد وہ کب اور کیسے ملے گی تو بنیرے اس بیوڈو میں لگاتار میں ہوں پون جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ہیلپن ہندی اگر آپ نے ابھی تک ہیلپن ہندی چینل کو شکم نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور ساتھ ساتھ ویلائک کے نظر دوازنے سے آنے والے سب بیوڈو آپ دیکھ سکیں تو پورا ڈیٹیل جاننے کے لئے آپ کو اس ٹویپ شائٹ پر آنا ہے جس کا لنگ ہم نے آپ کو ڈسکرسن میں دیا ہے ساتھ پہلے میں آپ تھوڑا سا انٹرویو دے دوں کہ یہ سکیم کیا ہے اسرم کارڈ دھارک کے جو ہیں ان کو کیسا لاب دیا جا رہا ہے تو اسہنگٹے چھیتر میں جتنے بھی کامگار ہیں جتنے بھی لیبر یا مزدور ہیں ان سبی کے اسرم کارڈ بنائی جا رہے ہیں جس کے تحت اتہ پردیش سرکار نے پانچ سو روپے پرتیمہ دینے کا اعلان کیا ہے مارچ تک مطلب کی چار مہینے آپ کو پانچ سو روپے پرتیمہ دیا جائے گا جس میں کی اگر ہم بات کریں ہجار روپے اور ہجار روپے دو قسطوں میں دیا جائے گا ایک جنوری میں دینا تھا ایک مارچ میں دینا ہے تو جنوری کا پہلا قسط ریلیش کر دیا گیا ہے تو کچھ اس میں سے بہت سے ایسے لیورز ہیں جن کو یہ اس کا لاب نہیں ملا بہت سے لوگوں کو ملا تو پورا ڈیٹیل میں بتاؤں تو ٹوٹل میں آپ میں یہاں پر آئیں گے تو اوورال لگ آپ جیسے نیچے آتے دیکھیں کہ میں آپ کو ایک کے سکین شورٹ دکھاتا ہوں میں نے لگا رکھا پہ سے ساڑھا پڑھیں تین کروڑ سرمکوں کو ملے گا بھرہن پوشن بھتتا تو جو سرکار نے شہسنا دیش جاری کیا تھا کہ لگ بھرہن تین کروڑ جو لے بار ہے اور جو مزدور ہیں ان کو بھرہن پوشن بھتتا کی تحت پانچ سر بھائی پرتیمہ دیا جائے گا لیکن جب ایش رمکارڈ بننے شٹارٹ ہوئے تو ایش رمکارڈ بہت سارے ریجسٹیشن ہو گئے لگ بھرہن آکھلا مانگے تو تین کروڑ سے اوپر نکل گیا اتنے ریجسٹیشن ہوئے اور ان کو پیسہ نہیں مل پایا تو اب کیا ہوا ہے جو سرکار نے پیسہ ریلیج کیا ہے وہ دیکھیں میں نے ٹوٹر ہینڈل آکاؤنٹ پہ جاتا ہوں اتتر پردیش شرکار کی گورنمنٹ آف یو پی کے یہاں پر دیکھیں آپ کو ٹوٹ کیا گیا تھا جنوری پانچ کو سرمکوں کے پرشنم کو دیا جارہا ہے شرمان پردیش شرکار دے رہی ہے بھرہر پوشن باتتا تو کورونا کی درشدگت کامگاروں نرمان سرمکوں کو دشمبر 21 سے مارچ 22 تک پرتیما 500 روپے ملے گا 1500 کروڑ کی دھنراز کا ڈی بی ٹی کے مادرم سے ہوا ہستانترہ تو آپ دیکھ چاکتے پردیش شرکار نے جو 1500 مطلب کہ 1.5 کروڑ چیند کامگاروں یا سرمکوں کے کھاتے میں دشمبر اور جرمدی کا بتا ہستانترہ 1500 کروڑ کی دھنراز کا ڈی بی ٹی کے مادرم سے ہوا ہستانترہ تو 1500 کروڑ کا مطلب مطلب کہ اگر 3 کروڑ کو بھی پیسہ ملنا تھا تو ابھی آدھا 50% کو پیسہ دیا گیا ہے 50% کو سرکار نے ابھی ریلیج ہی نہیں کیا کیونکہ 3 کروڑ سرکار کیا اگر ہم بات کریں 3 کروڑ دینا تھا سرمکوں کو لیکن ابھی 1.5 کروڑ ہی سرمکوں کو ملا ہے آدھے لوگوں اس میں لیکن پرونس کے آئی کہ 3 کروڑ سے زیادہ ریجسٹیشن ہو گئے ہیں یہ سرمکار بہت لوگوں نے بنوا لیا تو سرکار نے ابھی 1.5 کروڑ سرمکوں کی پیسہ دیا ہے تو بہت سے سرمکے چھوڑ گئے ہیں جن کے پیسے نہیں آئے ہیں تو اس کا میں آپ کو بتا دوں آپ کو کب مل سکتا ہے اور کیسے ملے گا سب سے پہلے جن کو ملا ہے اس میں زیادہ تر رہڑی پٹری والے ہیں جو کرانہ سٹور ہے جو ٹھیلی لگاتے ہیں آج جو دہاری مزدولی کرتے ہیں ان کو پیسہ استانترت کیا گیا ہے تو آپ نے جب سرمکارڈ بنوایا ہوگا تو وہاں پر آپ کو اپنا اوکیپیشن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہاں پر جن وقتیوں نے اپنا یہ ٹھیلی لگانا والا آپشن سلیکٹ کیا ہے یا دہاری مزدولی سلیکٹ کیا ان کو پیسہ پہلے دیا گیا ہے اور یہ دی آپ نے کراپ سلیکٹ کر دیا کہ آپ کرشی کرتے ہیں وغیرہ تو ان کو پیسہ بعد میں آئے گا ابھی کیونکہ آپ کے خاتے میں ایک ہزار روپے کی جو پہلی کشتہ بھی جنوری ماں میں دی جا رہی ہے اس میں سملت کیا جا سکتا ہے حالانکہ سرکار نے ابھی کوئی ایسا نہیں بولا کہ میں کیول دیر کروڑ لوگوں کو ہی دوں گا یا تین کو دوں گا لیکن کچھ دن پہلے تین کروڑ سے نمکوں کو ملے گا سرکار نے کہا تھا تو تین کروڑ کو ان کو دینا تو اس نے شت کرنا ہی پڑے گا تو آپ کو انتجار کرنا ہوگا اور اب وہ کرنے کی کوئی آپ شکتہ نہیں ہے کچھ بھی کرنے آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپ ڈیٹ کرا سکیں تو اپ ڈیٹ کرا لیں انتہ آپ پریشان نہ ہو آپ کو پیسہ ملے گا سرکار دینے کا پتبد رکھا ہے اور یہ آپ کو ہو شکتا ہے جیسے آج لگ بگ نو جنوری ہو گئی ہے تو چناؤ کا اعلان بھی ہو گیا اترہ پردیش میں تو دو سے تین دن کے اندر آپ کو پہلی کسٹ جن کو نہیں ملی ان کے کھاتے میں بھیج دی کم سے کم ایک ایک سرکار تو بھیجے گی ہو شکتا ہے دوسری کسٹ سمایہ آنے پر پتا چلے گا کتنے لوگوں کو دیا جاتا لیکن ابھی جو سینیریو بر رہا ہے وہ ایک ایک ہزار روپے کا پرتے ایک سرمک کو تین کروڑ سرمکوں کو تو ملنا ہی ہے تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا جلدی سرکار اس پر پیسہ بھیجے گی تو اور بھی ڈیٹیل آپ یہاں پر جان سکتا ہے ہم نے آرٹکل میں ایک ایک چیز دے رکھی اگر آپ نے اسرمکارڈ نہیں بنوایا تو اس کو بھی ویڈیو دیا ہے آپ بنوا لیں یہاں سے میں نے ویڈیو دیا ہے آپ یہاں پر ویڈیو کو دیکھ کر اسرمکارڈ خود سے بھی بنا سکتے ہیں آپ کو کسی جن سے ویڈیو دیا ہے تو یہ پورے لنک آپ کو ڈسکرپسن میں دیئے ہیں ویب سائٹ پر آئیں گے سارے ڈیٹیل آپ کو یہاں پر مل جائے گا اور آپ بہت آسانی سے اسرمکارڈ کا جو بھی پیسہ ملنا وہ بھی لے سکیں گے تو یہ پورے اپ ڈیٹ تھا جو میں نے آپ کو دیا کیسا لگا ویڈیو جرور بتائیں شخصے ویڈیو گلائش سے جرور کریں کوئی بھی ڈاؤٹ ابھی بھی رہ جاتا ہے اسرمکارڈ کے بسہ میں تو آپ میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے تھانکس ووچنگ